محبت کا یگیت اس نگری کے باسیوں کو نسل در نسل اپنے سہر میں جھکڑے ہوئے ہیں شادی بیاہ یا خوشی کا کوئی بھی تہوار ہو حالہ بنائے لوگ اس عظیم ہستی کو دلو جان سے خراج محبت پیش کرتے ہیں جس کے جوار میں اس گاؤں کا عرصہ وجود چند ماہ و سال نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہے خوشاب کی تحصیل نور پردھل سے تقریباً بارہ کلومیٹر کی دوری پر واقع اس خوبصورت قصبے کا نام جمالی بلوچا ہے یہ خطہ عرض تہذیب ثقافت شجاعت اور شہرت کے اعتبار سے یگانہ ہے ایک روایت ہے کہ یہ گاؤں مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور حکمرانی میں مارز وجود میں آیا ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی آبادی پندرہ ہزار نفوس پر مشتمل ہے جن میں اکیس مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں اور قوم بلوچ اکثریت کی حامل ہے جمالی بلوچ پانچ بے جار خوشاب میعالی روڈ توں شیفٹ ہو کے اتھے آگئے اس لئے جمالی دو تے برانا قوم دی اکثریت آئی برانا قوم دی موجودگی بلوچ آگئے برانیاں تو پہلے میں روایت چاند ہے کہ اتھے جنیال آوان جڑے آدھن کے جی جاناں تے جمالی دو بہن بران اور جمالی ساڑی اس وجہ توں ہے برانا قوم دی داو ہے کہ نہیں جمالی تے جانا تے جمالی بہن بران اور ساڑے برانے آئیں پندرہ سو باوی تُو لے کے پندرہ سو ستاوی تاہیں اے ایسی بزرگاں تو زبانی سنے ہیں اے اوہ اتھے جمالی بلوچاں تے آئے کھائی کلاں اور مجوکے دا جڑا راستہ کچھا ہے جمالی دا پودھو تے آکے سکونت پذیر ہو گئے اور پندرہ سو باوی تُو لے کے پندرہ سو ستاوی تاہیں بلوچ جمالی دو تے رند اور لشاری دو خاندان رندان دی اکثریہ تے لشاری ہیں دو بڑی ہیں دو قبائلیں جمالی بلوچاں کو نگری حکیم شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ نام یہاں کے باسیوں خاص طور پر بلوچ خاندانوں کی سید حکیم شاہ بخاری ولد سید خیر شاہ بخاری سے عقیدت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے جن کا شجرہ نصب نوے امام حضرت علی نکی علیہ السلام سے ملتا ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں جبکہ چند ایک کا ذریعہ معاش سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت ہے پہلے پہل ان ریتلی زمینوں میں صرف چنے کی فصل کاشت کی جاتی تھی جس سے آمدن کا دار و مدار بارش اور بروقت بارش پر تھا اور نقصان ہمیشہ نفع پر غالب رہتا تب ہی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں سے بڑے شہروں کو ہجرت کی شمع قسمت جن کی اپنے گھروں کو واپسی ممکن نہ ہو سکی لیکن جون جون سائنس نے ترقی کی اور جدید ذریعی آلات اور مشینری کا استعمال ذرات میں بڑھتا گیا تو چنے کے علاوہ یہاں گندم اور دوسری ذریعے مبادلہ کمانے والی فصلیں بھی کاشت ہونے لگیں جس سے اب باقی تھل کی طرح جمالی بلوچا میں بھی کھیتی باڑی سے وابستہ افراد کا گزر بسر آسن طریقے سے ہو رہا ہے تاہم یہ عمر قابل ذکر ہے کہ خطہ تھل میں جمالی بلوچا کے ذریعی رکبے چنے کی پیداوار میں نمائیاں ہیں طوبے اللہ ہنے شروع کرتے چونکہ زیر زمین جڑا پانی ہا شیر گاڑ ایک دریائے سندھے چھو نیر گاڑ کے دریائے جیل ہمیں پائی گئی اگلے علاقے فیصلہ بات دور درازے شہراب کرنے باستے اوزی وجہ تو اوزی سی پی تی وجہ تو جیڑی او سارے پانی اونچے آگئے اسٹھووے لالے ہون تھالدے لوگ بہت آسود ہیں اُتھے ہر قسم دی فصل ہون دیئے کنک ہون دیئے مویشیاں باستے چارہ ہوندہ ہے بھون ہوندہ ہے یا جو تُساں کاش کرنا چاہو بلکہ مالٹے تک امرود تک انار تک جتنا کسے درچاؤں کے او بھی پیدا کر رہے ہیں کام کاج سے فرصت کے بعد بزرگ شام کے عوقات میں دیروں پر محفلیں جم آتے ہیں جن میں ان سب کے نجی مسائل سے لے کر تیسری عالمی جنگ کے آثار اور مشرق وستہ کی صورتحال تک پر پر مغز اور سیرحاصل گفتگو ہوتی ہے ماضی میں یہ شہر گھڑ سواری، نیزہ بازی اور پڑکارڈی میں دنیا بھر میں مشہور تھا پڑکارڈی میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کھلاڑی محمد خان بلوچ کا تعلق بھی جمالی بلوچاں سے تھا محمد خان نے اپنے تیس سالہ کیریئر میں ایک میچ میں بھی اپنے حریف سے شکست نہ کھائے اور مسلسل فاتح رہنے کی وجہ سے انہیں بابا پڑکارڈی کا خطاب دیا گیا آج کل بھی لڑکے والے سپہر کے بعد کا اپنا وقت کھیل کے میدان میں گزارتے ہیں کرکٹ، فوٹبال اور والی بال ان کے پسندیدہ کھیل ہیں اور ان کھیلوں میں ناموری آج بھی اسی قصبے کے نوجوانوں کے حصے میں آئی ہے جیسا کہ والی بال میں انصر خان بلوچ کے نام سے کون واقف نہیں اسی طرح میجر حسنین عالم جو پاکستان ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کے مایناس کھیلاری ہیں ان کا آبائی شہر بھی جمالی بلوچاں ہے کھیل کود ہی نہیں، تعلیم، صحت، عدب اور سیاست کے میدان میں بھی اس چھوٹے سے قصبے والوں نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے شعب اے طب سے وابستہ افراد میں ڈاکٹر نفیس الزمان خان، ولد محمد محسن خان، ولد محمد مردان خان سرگانی کا نام سر فیرست ہے جو آج بھی سرگودہ شہر میں دب سے متعلق اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے انسانیت کی خدمت میں سرگردہ ہیں انیس سو ٹھتری دے ویچ سننے آئے بھی کمیشنر آشک خان، ولد رابن عواز خان، ولد نور خان سرگانی بلوچ وہ کمیشنر ہوئے ہیں اور انہیں دا عرصہ یاد بیچارے ہیں دا بہت تھوڑا ہاں وہ نالو نال فوت ہو گئے ہیں پاک فوج میں جمالی بلوچان کے نام پر شہادتیں بھی ہیں اور اس شہر سے بھرتی ہونے والے افسران و جوان بیشتر مارکوں کے غازی بھی قرار پائے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد علاقہ اتھل میں سب سے پہلے جمالی بلوچان کے بلوچ جوان فوج میں بھرتی ہوئے اس خطہ زمین کی بہادری کی تاریخ انتہائی شاندار ہے اور اپنے اندر انگنت داستانیں سمیٹے ہیں جو آج بھی بزرگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں جس سے نہ صرف جذبہ حب الوطنی آئندہ نسلوں میں پروان چڑھتا ہے بلکہ ملک پاکستان کے خاطر کچھ کر گزرنے کا جنون بھی نوجوان نسل میں بدرج اتم پایا جاتا ہے شہر جمالی کی تاریخ مستند حوالوں کے ساتھ لکھنے والے محسن خان سرگانی بلوچ ہیں جن کا یہ کا اٹامہ ان کے نام کو ماضی خریب، حال اور مستقبل میں معروف رکھنے کی سند ہے تاہم اس روایت کو جدید تقاضوں سے ہماہنگ کرنے اور اسے ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ پر اجاگر کرنے میں صغیر عباس اور مبشر حسین بلوچ کی کابشیں قابل ستائش ہیں اہل دہ کے ذوق کا اندازہ یہاں کی تعمیر کردہ پرانے مکانوں اور ان کی دیکھ بھال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ابتدا میں کچھ مکانوں کے یہ مکین حسب ضرورت پکے اور فن تعمیر کے شہکار گھراندے بناتے گئے جو آج بھی نہ صرف اس شہر بلکہ علاقے بھر کی تحزیب و ثقافت کے خوبصورت استعارے ہیں جن میں ڈیرہ سردار شجاہ خان اور لفٹینہ والی ماری قابل ذکر ہیں جبکہ سابادی کے پہلے پکے کمرے بھی تاحال اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جو ایک ہندو خاندان نے تعمیر کروائے گاؤں میں طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ ہائے اور پرائمری سکول ہیں جو مختلف ادوار میں تعمیر ہوئے طلبہ کے لیے سب سے پہلا سکول اٹھارمی صدی میں تعمیر ہوا جس کے امارت کے اثار آج بھی موجود ہیں یہاں مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ قیام پاکستان سے قبل ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے اٹھارہ سو پینٹ دے ویچ خوشاب ساب تسیل بڑنی ہے جمالی بلوچاں جو کہ اوس وقت زلہ شاپور دے مطا ہے تا یہ میڈل سکول بڑنی ہے باہر باہر ساتھ اکھیا کسی نو ریپیئر کریں لیکن جدہاں گورنمنٹ دے انسپیکٹر آئے امارکمہ بیلڈنگ آلے آئے انہاں اکھیا کے نئے ناکابل مورمہ تے اس وقت چودہ ہندو اور تین سکھ گھرانے جمالی بلوچاں کے شمال اور جنوب میں آباد تھے جو بٹوارے کے وقت یہاں سے ہجرت کر گئے مسلمانوں سے ان کی محبت مثالی اور لازوال تھی تبھی آج بھی شہر کے کئی علاقوں کے نام ان کے ناموں سے منصوب ہیں جیسے پاری لال والا رکبہ، سکھوں والی من، دھرمشال وغیرہ عبادی ہندی آئی اے سارے کول ہندو 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 اتھے آج تک او موجودے بلکہ او ہائی سکور موجودے سالہ ہوتے جس نو ساڑ سلیہ بیندہ ہے اس نانتوں ہر چھوٹا بڑا اس شہر دا او واقفے اور آج ہی اس نانتوں اسن ساڑ سلیہ بیندہ ہے چونکہ اتھے آگ جلائی بیندی آپ نے یہ رسومات دیتا ہے ہندو آبادی دی مشہور نہ ہاں ایک پاری لال ہندو رہے ہیں یہ رکے اتھے سالے بزرگان دے دوست مل کے راہ نہ لے ایک چوکھا سنا رہا او بھی اس شہر دی ایک مشہور شخصیت آئی غریب پرور بھی ہیں اچھے بھی ہیں اور اس وقت تچ او کاری گری گریئے اوزی عروض دے آئی چاندی دے زیورات سونے دے اگر کسی دی پہنچ اپڑ ہوئے آتا ہو سونے دی بنا لیندہ اوہ اچھا کاری گریئر سمجھے بیندہ آئے اس علاقے کے دو شخصیتا مشہور ہیں اس تو علاوہ کافی سارے لوگ جلے سن اوہ بزرگ نس گئے ہیں اتھے سالے ہمسائے ہیں ہر لحاظ نال جمیہ قوم کٹھی رہا دی وہ سالے بھائی ہیں تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ان پرانی یادوں کے ساتھ کچھ مزید مقامات بھی جمالی شہر کی ثقافت سے جڑے جن میں غازی چوک اور مکہ والا ہوتل موجودہ نسل میں مقبول ہیں گاؤں میں تین جامع مساجد قدیم جامع مسجد اسنا شریع جامع مسجد میاں محمد اسلام اور جامع مسجد زنورین بڑانا والی جبکہ تین ہی امام بارگاہ ہیں امام بارگاہ گلستان زہرہ امام بارگاہ قصر عباس اور امام بارگاہ قصر ابو طالب اور ان کے علاوہ دس چھوٹی مساجد مذہب اسلام کی ترویج میں شبانہ روز اپنا حصہ ڈال رہی ہیں سننے ہیں کہ آشورہ دا جلوسی سب تو پہلے تے قبرستان چو برامہ دوندہ لیکن بعد اچھو زل جناہ دا جلوس آشورہ محرم دا خان ممون والدے دلدار خان والدے ممون بلوچ او دے گرو برامہ دوئے جو کہ بعد ازاں کافی عرصہ خان امن دے گرو آشورہ دا جلوس انسانوں اور جانوروں کے اسپتال اور ڈسپینسریاں یہاں کی سیاسی شخصیات کا اس شہر کی آبادی کے لیے تحفہ ہیں پنجاب کے باقی دیہات کی طرح یہاں بھی سیاسی وابستگیاں شخصیات سے ہیں یہاں کسی خاص پارٹی کی بنیاد پر نمائندوں کا انتقل نہیں ہوتا اس کی وجہ سردار شجاہ محمد خان مرہوم کے آبائی گھر کا یہاں ہونا ہے ان کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے اور سیاسی جانشین سردار علی حسین خان یہاں کی لوگوں کا اولین انتخاب ہیں انہوں نے جڑی ہے زندگی دے بچی انہوں نے سیاستی چین رکھے ہیں بلدیات دی حد تک جو بلدیات دے الیکشن انہوں نے پوری زندگی چوندے رہنے وہ نئی کنٹریسٹ کر دا رہا ہوں انہوں نے نالی معاملات انہوں نے سرپرستی جو انہوں نے کل سارا کوئی شکھتے رہے ہیں لیکن یہ یقینی گل ہے کہ انہوں نے بعد ایک بہت بڑا وزن آیا پھر پوری قوم نے جمالی قوم نے پوری شہر نے جمالی بلوچاندے شہر نے اکٹ کر کے تے اے اکھیا کے اے ایسی جڑیاں انہوں نے ذمہ داریاں انہوں نے دستار اے توڑے حوالے کر دیاں اور انہیں آری رانمائی کر رہے ہیں اور اللہ دے فضل اللہ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے نقش قدمتے چل کے جس طرح انہوں نے ایک علاقائی قوم دا دکھ دردہی اسے طرح اسا بھی چل رہنے کوشش کر رہے ہیں جماعتاں دا عمل دا خلط ملکی سیاستی ضروری ہوندے لیکن ایک ہے گروپ بندی برادری عظم دھڑا بندی اور جڑی ایک شخصیت نال لوگاں دی محبت اس حوالے نال اتنی اثر انداز نہیں ہوندی کہ جس سائیڈ تے ہو جاندے انہاں دا جڑا ہے جمالی بلوچاں گاؤں کسپا یا شہر نہیں بلکہ نام ہے ایک تہذیب کا جس کا عرصہ حیات دن ماہ یا سال نہیں صدیوں پر محیط ہے محبت عدب اور شجاعت اس بستی کا طرح انتیاز ہے جس کا ماضی کہیں طالب شاہ اور شیوالال برامن کے رکس کے قصوں تو کہیں دلہ حکیم شاہ کی کرامات اور بلوچوں کی بہادری کی داستانوں کا امین ہے اسا عرب عراق دے باشندے موجودہ پاک بطنے جمالی رسم رواج دے لکھن ہوئے اندی مٹی لال یمنے اے طبا غیور دے مالک ان رہی تے غزنی حکفانے اے عزت وکار تے خودداری اس قوم درین سہنے موسیقی